اقبال کیجئے جناب انور مقصود صاحب کے راپتہ نہیں ہو رہا ہے بارک یہ ہے کہ سالے پانچ برزے ان سے بات ہوئی ہے اور شاید ماں کے حالات ایسے ہو بسی طرح کیا ہو کہ آپ پاکستان کے بارے میں ٹوکے زیادہ ان کی نظمیں جو ہیں وہ جیلن کے بارے ہیں ان کی کتاب ہے جو ہے ابیچ پیر کی کلیار اس میں سکتائیس نظمیں دینے کے بارے میں گاؤں تھا جیلن اس کو یاد کرتے ہیں اور بارڈر پہ پہنچیں تو ایک نظم لگی اس موڈ سے جاتے ہیں تو اس اس کی بارڈر پہ لکھتی ہے بارڈر پہ لکھتی ہے پھر ساری نظمیں جیلن کے بارے میں ہیں اور اگر کچھ جیلن سے نہیں جاتے تو آج ڈیٹائیٹ جرنل ہوتے ہیں شاید اچھے ایک روم کا باشترا تھا تیلے گوڑا اس نے بلپن رب کی ماں سے کہا تھا مجھے کھیلنے کے لیے چاند چاہیئے پاگل تھا پاگل تھا گزار ساپی چاند کے بیچھے پڑے بڑے روز اٹھ کر چاند تاکہ ہے پھر پر رات کو نیلی رضی کے پرے جیلہ سا چاند کھل گیا پام کی آڑ سے چاند نے دو آنکھیں چھپک آئیں رات کو نیل کے بل چاند کی ڈھوڑی جمع کرتا تھا چاند کی چپنی ڈھلی ہے کہ گھولی جاتی ہے چاند پچھوڑے سے تو بھاڑا ملتی ہے اس طرح کی شاہریم کی بہت ہے لوگ اصل میں ہندوستان میں راکھی ہاتھ میں بانتے ہیں گزار ساپ نے گلے میں بانتے ہیں مگر شاہری بھی بہت لکھتے ہیں مگر شاہری بھی بہت لکھتے ہیں راکھی کے لئے ہیں بہت اچھی ہیں مختلف شاہری ہیں ان کی گیت بہت اچھے ہیں پہلا گیت جو ان کا تا فلموں کا انیس سو گریسٹ پہ لکھا تھا ان نے مولا گورا آن لائلے موہے شام رنگ جائے دے شک جاؤں گی راتھی میں گوہی پی کس آن لائے دے یہ پہلا گیت تھا پھر لکھا پیار کو پیار ہی رہنے دو کوئی نام نہ دو پھر لکھا دو نینوں میں آنسو بھرے ہیں ندیا کیسے سمائے زندگی کے سفر میں بزر جاتے ہیں مسافر ہو جانو پیدی نہ بتائی رہنا دان گھوم جائے گا آج کل پاؤں زمین پر نہیں پڑھتے دیں نہ جی اگل آگے نہ تم پکا جو تجھ سے ناراض نہیں میرا کچھ سامات تمہارے پاس پڑھا ہے اگر یہاں لوگ سے شادی ہوتی میرا کچھ سامات تمہارے پاس پڑھا ہے پھول آٹا دو نا تو اس میں فریج ائرگرنیشنر جویلری کارپٹ یہ ہوتا ہے مگر انکیاں راک پڑی ہے پھول پڑے ہیں کتابیاں پڑی ہیں کانچ کی چوڑی ہے وہ ہے مجھے جان نہ کہوں گی انہوں نے نظیر کو ضرور پڑا ہوتا ہے کیونکہ نظیر کا رنگ انکیاں ایک دو گانوں میں آتا ہے نظیر نے کہا commandments جب آئی ہولی رنگ بھری سو ناظر و ادا سے مٹک مٹک اور گھومگٹ کی پٹ کھول دیئے وہ لوب دکھایا چھمک چھمک جب پاؤں رکھا کش وقتی سا پاہ لازی چھنک 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 چھنیا 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 اب تیک چار شائر ایسے پڑھانے جن میں گزار نظر آتا ہے آتیش نے کہا کاروانے نکھتے گل کر گیا گلشن سے کوچ صورت نقش قدم گلزار حیرہ رہ گیا یہ آتیش کا ہے سوڈا کا ہے اس مرگ نا دماغ کی سیاد کچھ خبر ہے جو چھوٹ کر قپس سے گلزار تک نہ پہنچا یہ سوڈا ہے میر ہے فریاد انہی رنگوں میں گلزار میں ہر صبح گلگل نے میری طرز سپن ساپ اڑھائی موسفی کا ہے جب رکھنا دل سے میں سینے کی طرف چھانکا رکھنا مجھے روزن جب رکھنا دل سے میں سینے کی طرف چھانکا داؤں سے مجھے سینم گلزار گزار آئے گا دیگا تو یہ سمبورت سکھتے پہ وہی میں گلزار ہو گئے اور آج نہ آکے پھر سمبورت سکھتے اب سم نے شاہ صاحب کو گوارباد دی دیے جانے لوگ کو گوارباد میں نے گوارباد نہیں دی کہ ایک ٹیٹری کا حکومت میں ہمارے شاہ کو وزیر بنا دیا یہ خرطتی ہے خدا نے ایک منسٹر بنا دیا تم کو دعائیں ہم نے تو مانگی تھی بادشاہی کی شاہ صاحب سچے آدمی ہیں مگر ایک سنگھ کے انٹرومیشن پنسٹر کے لیے سچ بولنا ہے یہ بولنا نہیں ہے مگر شاہ صاحب بڑے بات ہو رہے ہیں وہ ہر ایک بات کا مقابلہ کر سکتے ہیں آٹ کاؤنزل کے مشاعرے میں پورا وقت بیٹھ سکتے ہیں بڑی حیمت بھی پاس ہی اور سورہ سال ہو گئے اس سے کہا آپ لوگ آتے ہیں اور شاہ صاحب سے اپنی محبت خریزار کرتے ہیں احمدیم قاسمی ہمارے ایک شاعر تھے وہ ہر اچھے شکل کی عدیبہ کو اور اچھے شکل کی شاعرہ کو بیٹی بس لیتے ہیں اور سارے بزمائش شاعر ہیں وہ ان کے قریب نہیں آتے تھے اس وجہ سے کہ یہ احمدیم قاسمی کی بیٹی ہے اور باہر نکل کے گانیاں دیتے تھے یہ کیا کرتا ہے ہر ایک کو بیٹی بس لیتے ہیں پہلی مرتبہ احمدیم قاسمی نے گوزار کو بیٹا بڑا لیا اب یہ پاکستان کی اتنی خوادین شورہ ہیں یہ احمدیم قاسمی کو برا برا کہہ گئے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ جن بیٹے ہیں احمدیم قاسمی اب بدا نہیں قاسمی صاحب کی شرابت سے عدب کو فائدہ پہنچا آئے ہیں احمد صاحب ہر سال میں یہاں آتا ہوں کچھ میں کچھ کہتا ہوں اس سال جوڑی سی بابندی ہے شاہ صاحب نے مجھے لکھتے دیا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ خالی درپوکوں پہ بات کریں اب اس کا مطلب منی سکتے خالی درپوک جہرم پہ بات کریں یعنی بہادور پہ بات نہیں کہا سکتا کینٹ ٹیکر حکومت کے والے میں کچھ نہیں کیونکہ ہم میں اس کا اس ساتھ ہوں الیکشن کمیشن کے والے میں کچھ نہیں الیکشن کمیشن کے والے میں کچھ نہیں الیکشن کمیشن نے فروری تو کہا ہے مگر سال نہیں بتایا روزہ پر بات کر سکتے ہیں غازی پر میں گی ہم میں کیا بات کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہہ لگے کہ آپ صرف اقبال پہ بات کر لیں میں نے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوتا ہے میں نے بولینگست کی مجھرے کہلا ہوا کیونکہ گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرنے پہ تابق دیئے ہیں جو زمانہ چل رہا ہے آپ صرف اس کے بارے پہ بات کر سکتے ہیں سب کچھ بہت اچھا ہے کاش آج غازیوں میں کوئی غازی صلاف بھی ہوتا ہے آج دلے سامنے رہے ہیں اچھے دن آئیں گے ہم لوگ شاید نہ ہو اور ممتین ہے کہ آپ بھی نہ ہو اور ممتین ہے جا کوئی ہے شکریہ